بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے نومیرکلز تو ذرا سا مشکل ہوگا تو مزہ آئے گا نا جی مشکل نہیں ہوگا تو کس طرح مزہ آئے گا آجا نمبر ون قیسچن ایک بس میں ہے وہ بندہ اور اس نے بال کو پہنگا تو let's suppose یہ VY ہے in the upward direction ٹھیک یہ آپ کو given ہے if the bus is moving at 25 meter per second تو بس بھی move کر رہی ہے دیکھیں بس بھی یہاں سے یہاں پر move کی تو اس کا مطلب یہ آپ کو ایک VX بھی given ہے آپ سے پوچھ رہا ہے what is the velocity of the ball to an observer on the ground تو let's suppose آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں بس کو تو let's suppose کیا کہتا ہے جی وہ بس یہاں پہ تھا تو initially اس نے کیا کیا جی یہ بس کی motion show کر رہا ہے کہ نہیں شو کر رہا VX یہ بس کی motion ہوئی اور جو آپ نے دیکھا ball بھی اوپر گیا جی تو وہ VY VY portion بھی آپ کو given ہے یہ ball کی velocity ہے تو کیا آپ کے respect میں اس بس نے ایک projectile sort of motion نہیں کیا اس ball نے یعنی کہ اس طرح کا ایک motion آپ کی نظر میں نہیں کیا بالکل کیا جی یہ ایک بس کی وجہ سے VX اور VY ball کی اپنے velocity تو آپ سے پوچھ رہے جی what is this velocity with respect to the observer اور اس کو میں کہتا ہوں VR تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی resultant find کرنے کے لیے VX squared plus VY squared and this would be whole under the root اور اس کی values آپ کو given ہے بس جو ہے 25 meter per second سے گیا اور جو اس نے پینکا تھا وہ 12 meter per second squared تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو velocity ہے وہ کیا ہے جی تو ادھر میرے پاس values لکھی ہوئی ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں that is 144 plus 625 under the root so this comes out to be 28 meter per second basically یہ 27.7 آئے گا اور rounding off آپ کو سمجھا چکے ہیں 28 meter per second اور جو angle یہ بناتا ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں جی ادھر جو theta ہوگا وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے ہیں بلکل بتا سکتے ہیں theta r theta r کتنا ہوگا جی tangent inverse ہوگا کی نہیں VY upon VX ہوگا کی نہیں بلکل ہوگا values put up کریں آپ کی جو velocity کی value آتی ہے tangent inverse 12 by 25 آئی گی کی نہیں بلکل چلی یہ بھی لکھتے تھے tangent inverse of 12 by 25 اور اس سے value آتی ہے جی 25.64 25.64 تو چلے اس کو بھی round off کر دے تھے 26 degrees with the positive x-axis سمجھے بلکل آئی question number 2 کہتا ہے جی a football leaves the foot of a punter a punter کیا ہوتا ہے جی تو یہ ہم کوئی انگلیش کی کلاس میں تو نہیں بیٹے ہوئے ٹھیک ہے جی میرے خیال میں punter وہ دوسرے football simple نہیں ہوتا جو soccer ہوتا ہے punter کوئی اور ہوتا ہے چلے یار جو بھی ہو leaves the foot of a punter at an angle of 54 degrees with the positive x-axis at a speed of 21 meter per second تو اگر یہ آپ کا positive x-axis ہے ٹھیک ہے اس کو میں positive x-axis کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی angle ball نے بنایا ہے کتنا angle ہے آپ کو given ہے جی 54 degrees ہے this theta is 54 degrees اور آپ سے پوچھ رہا ہے اور یہ بھی given ہے کہ یہ ایک velocity کے ساتھ اس نے ball گئی اور وہ velocity بھی given ہے which is 21 meter per second آپ سے پوچھ رہا ہے جی determine the horizontal and vertical components of the velocity تو horizontal component آپ کا vx ہے اور vertical component آپ کا vy ہے یہ unknown ہے theta given ہے with respect to the positive x-axis projection ڈراؤ کرے جی تو یہ ہوگا x-axis کے long vx اور یہ ہوگا vy تو آپ کو پتا ہے vx کیا ہوتا ہے v cause of theta ہوتا ہے بلکل v آپ کو given ہے 21 meter per second اور اس کو multiply کرے cause of 54 degrees کے ساتھ کیا آتا ہے cause of 54 سے 0.56 آتا ہے 21 multiply 0.56 round off کرنے کے بعد 12 meter per second is the x component y component کیا ہوگا v sine of theta ہوگا نہیں بلکل ہوگا 21 multiplied by sine of 54 اس کا 8 1 آتا ہے اور اس سے جناب آلی آگیا آپ کا پاس 17 meter per second یہ angle x axis کے ساتھ تھا اگر angle y axis کے ساتھ ہوتا تو v y cos theta آتا v x sin theta آتا آپ کو already سمجھا چکے ہے third question a 1.4 kg school bag hangs in the middle of a cloth line cloth line آپ کو given ہے اور ایک 1.84 kg کا bag آپ نے اس میں لگا دیا جی چلے جتنا بھی ہے let's suppose کیا کہتا ہے جی کہ causing it to sag by angle of 3.5 degrees تو اس طرح کا question آپ کو سمجھا چکے ہے جی اس میں اپنے initial position سے ایک sag آگیا and that sag is of how much degrees that sag is of 3.5 degrees 3.5 degrees یہ ادھر وہ mass act کر رہا ہے جو آپ کو given ہے of course find the tension in the string find the tension in the string یہ وہ weight ہے یا وہ mass ہے یہ tension آپ سے پوچھ رہا ہے تو دیکھیں کس طرح کریں گے یہ equilibrium کا question ہے جی تو first condition of equilibrium لگائیں تو یہ دیکھیں یہ کوئی angle بنا رہے کی نہیں بنا رہے بلکل بنا رہے تو ہم اس کو components میں resolve کر دیں گے ٹھیک جی تو کیا یہ Tx component نہیں ہو جائے گا کیا یہ ty component نہیں ہو جائے گا کیا یہ minus of Tx نہیں ہوگا minus direction direction کو show کرنے کے لئے اور یہ وحی ty تو summation of all the forces along the x axis must be zero اس کا مطلب ہے جتنے force towards the left ہے وہ should be equal towards the right force the left کی طرف force ہے وہ Tx ہے right کی طرف بھی force Tx ہے Tx minus Tx 0 یہ ختم ہو گیا y axis ڈائریکشن summation of f y should be zero جس کا مطلب upward جو forces ہے downward کے برابر ہونی چاہیے یہ بھی ty ہے ty plus ty is equal to w downward ہے اب اس کو انہوں نے weight کہا ہوا ہے کہ 1.84 kg ہے تو یہ گرام میں given ہے آپ کو اس کو newton میں convert کرنا چاہیے لیکن چاہیے میں newton میں convert نہیں کرتا ہوں جو بھی ہے تو 2 y 2 times ty جو ہے وہ آپ کے weight کے برابر آ جائے گا اور ty کیا ہوتا ہے جی t sine of theta ہوتا ہے کیونکہ یہ theta اور theta equal ہوں گے نا اس طرح کی questions آپ کو بتا چکے ہیں تو w upon 2 let's given 1.84 ہے میرے خیال میں اور divide کریں 2 times sine of value 3.5 sine of 3.5 اور 1.84 کو بھی multiply کر دیں 9.8 کے ساتھ کیونکہ یہ kilogram میں given ہے اور ہمیں یہ weight چاہیے ہے newtons میں t ہوتا ہے جی اس کا answer جو بھی آتا ہے ادھر put کر لیں t کی جو 9.8 کے ساتھ میں کیوں multiply کی g کی value کی 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 kg میں given w is equal to mg m weight in newtons ٹھیک ہو گیا آچ 4th number question find the magnitude and direction of the following vectors to 1 vector given is ax minus 2.3 centimeter ax is minus 2.3 ay y kit na plus 4.1 to دیکھیں is magnitude چاہیے is direction چاہیے magnitude kya hooga magnitude hoota ax squared plus ay squared under the root negative 2.3 square plus 4.1 square hole under the root 5.29 16.81 hole under the root 22.1 آتا ہے اور اس سے آگیا 4.7 centimeter اور similarly جو direction ہوتا ہے theta وہ ہوتا ہے tangent inverse of the y component upon the x component اس کا مطلب ہے کہ tangent inverse of 4.1 upon minus 2.3 یہاں پہ trick ہے اس سے آئے گا کتنا 60.7 60.7 اور اس کا مطلب minus 60.7 ڈگریز اگر آیا تو یہ آپ کو clockwise direction میں given ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ angle آپ کو show کر رہا ہے وہ یہ والا angle ہے یہ والا لیکن ہمارا جو angle ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ جو theta ہے that is basically 180 180 minus 60 point 7 کتنا آتا ہے یہ rule آپ کو سمجھا چکے ہے 119 point 3 ٹھیک بیلکل ٹھیک دوسرا part بھی ہے اس میں 3 point 9 minus 1 point 8 ax is 3 point 9 ay is minus 1 point 8 تو magnitude جو آئے x component کا squared plus y component کا squared hole under the root کریں جی کیا آتا ہے اس سے 18.45 آتا ہے under the root 18.45 اور اس سے آئے گا 4.3 میٹر ہے میرے خیال میں بالکل ہے similarly اس کا direction جو ہے اس کا direction ہے theta وہ کیا ہوگا جی وہ ہوگا tangent inverse of negative 1.8 upon 3.9 تو اس سے کیا آتا ہے جی again negative ہے اس سے آئے گا 24.77 24.7 اور with a minus sign اب اس کا کیا مطلب ہے جی یہ کون سے quadrant میں x positive ہے y negative ہے یہ fourth quadrant میں ہے یہ fourth quadrant میں ہے اور آپ کو angle minus آیا تو clockwise آیا یہ angle آپ کو given ہے جی مگر ہمارا جو angle ہوتا ہے وہ x x ہوتا ہے یہ wala so theta in this case would be equal to 360 minus the given angle which is 24.7 and that is what 335.2 335.2 degrees آپ کے پاس ہوگا question number 5 vector f having magnitude 5.5 Newton makes question number 5 ایک vector f ہے اس کا magnitude 5.5 Newton ہے اور یہ theta بنا رہا ہے theta f اس کو کہتا ہوں 10 degrees with x axis پھر کہہ رہا ہے ایک vector r ہے and that has a magnitude 4.3 meter اور یہ angle بنا رہا ہے theta r which is 8 degrees with x axis 8 degrees with x axis find the magnitude of their dot and cross products ٹھیک ہے جی تو r cross f unknown ہے r dot f unknown ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہو تو a dot b کیا ہو گا a dot b یا f cross r ہو گا f کا magnitude r کا magnitude sine of the theta between them similarly a cross b یا f cross b ہو گا f magnitude r کا magnitude اور سائن ہوتا ہے اب یہ theta ان دونوں کے درمیان تو given نہیں ہے نا جی تو یہ find کرتے ہیں جی یہ اگر آپ x y plane ہے تو f کا angle 10 degrees ہے اور r angle 80 degrees ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان angle یہ والا ہے جی بالکل ہے جو یہ theta ہے that is 70 degrees اس طرح ہے کی نہیں ہے بالکل ہے تو f magnitude is 5.5 r magnitude is 4.3 and cause of 70 5.5 4.3 sine of 70 ملٹی پلیک کرے جی جو بھی آتا 22 newton meter آتا ہے یہ torque ہوگا کی نہیں ہوگا یہ جو cross ہے یہ torque ہوگا 22 newton meter اور dot product سے 8.1 آتا ہے اور یہ basically work ہوتا ہے یا energy ہوتی ہے اس کے ساتھ جاؤ لکھ کے بعد میں study کریں گے یہ 5th question تا جی 6th question کہتا ہے magnitude of dot and cross products آپ کو given ہے magnitude of dot product کتنا ہے جی a dot b magnitude given ہے that is 6 under the root وہ ہے جی 6 find the angle between them find the angle between a and b تو دیکھیں a cross b ہے a dot b آپ کو given ہے دونوں تو اگر میں کروں a cross b magnitude کو اگر میں divide کروں a dot b کے magnitude پر تو دیکھیں ادھر سے کیا آئے گا جی اوپر آئے گا a b sine of theta نیچے آئے گا a b cause of theta a a b cancel sine of theta cause of theta is equal to a cross b magnitude 6 a dot b magnitude 6 under root 3 6 6 6 cancel theta what will be tangent in words of 1 over root 3 or not the theta angle between a and b is 30 degrees 30 degrees یہ مجھے یاد نہیں تھا یاد ہونا چاہیے جی basic angles یاد ہونے چاہیے 7 7 number question کیا کہتا ہے جی تو چلے یہ ذرا سا important ہے جی paper point of view سے بھی a uniform rod 1 meter long with a weight of 6 newton can be supported تو کہہ رہا ہے جی کہ 1 meter اس کی length ہے جی ایک rod آپ کو given ہے 1 meter length تو میں ذرا اس کو centimeters میں let's suppose لکھ دیتا ہوں کہ یہ آپ کا 100 centimeter کا mark ہے meter rod ہوگا جی بالکل تو 0 centimeter 100 centimeter 6 newton آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی اس کا force جو ہے اس کا weight ہے 6 newton downward ہے تو اس کا مطلب ہے کہ this is at the 50 centimeter mark کیونکہ center of gravity of the uniformly shaped rod is at the center کہہ رہا ہے جی 10 newton اور 50 newton suspended from its ends 0 جو mark ہے اس پر 10 newton suspended ہے اور جو 100 centimeter ہے اس پر 50 newton suspended ہے کہہ رہا ہے آپ نے اس کو balance کرنا ہے اور وہ point بتائے جس پر یہ balance ہوگا تو دیکھیں 15 newton آپ کا clockwise torque produce 10 newton anti-clockwise لیکن 15 greater ہے جی تو وہ زیادہ torque produce کرے گا تو اس کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں یا تو کوئی weight اس side میں suspend کر سکتا ہوں یا پھر اس کو نیچے س سپورٹ دیو آئے تو نیچے سپورٹ آف کورس اس side پہ دیں گے اگر اگر mass suspend کرتے تو اس side سے کریں اور اگر weight تو اس س پھر یہ distance x ہے جی ادھر سے x distance پر ہے ٹھیک ہے اس کو میں کوئی P کہتا ہوں اور یہ force P لگائے F P in 15 پلس دس پلس دس وہ ٹھیک ہو گیا فورس کتنا لگائے گا اس کے ساتھ میرا کوئی مطلب ہی نہیں ہے فرس کنیشن کے جو فورس ہے وہ produce کرے گا لیکن اس کا distance کتنا ہے جی x is of rotation سے تو یہ دیکھیں 100 minus 50 plus x ہے کے نہیں 50 minus x 50 minus x بلکل یہ آدھا distance پورا 50 ہے کہ نہیں بلکل ہے تو ادھر سے ادھر تک distance کتنا بچ جائے جی یہ اگر x ہے اور یہ total 50 ہے تو یہ distance 50 minus x تو 15 کو multiply کریں 50 minus x کے ساتھ یہ آپ ہو گئے clock twice torque अब یہ anti clock torque produce کریں 10 10 10 یہ force ہے اور اس کا distance کتنا ہے 50 plus x 10 into 50 plus x اور plus ایک اور torque بھی ہے 6 newton کا force اور distance x from the axis of rotation اب آپ x find کر سکتے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا 50 کے ساتھ multiply کریں کیا آتا ہے 50 multiplied with 15 75 آتا ہے 750 750 750 آئے گا کے نہیں آئے 750 آئے گا جی بالکل آئے minus 15 x یہ ہو گیا جی اور 10 50 آر 500 plus 10 x اور plus 6 x تو اس کا مطلب ہے 750 minus 15 x is equal to 500 plus 16 x تو اس کا مطلب ہے 250 ادھر آگیا جی 250 is equal to x نہیں 31 x 31 x اور اس کا مطلب x is equal to 250 upon 31 کتنا آتا ہے x is equal to 250 upon 31 750 upon 31 انہوں نے لکھا ہوا ہے کئی پہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جی خود آپ جو ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں calculations اس سے 750 minus 15 x اور 500 750 minus 500 250 آتا ہے جی چلے غلطی جہاں پر بھی ہوئی ہے آپ کو جو ہے تو procedure سمجھ آگیا procedure آپ کو سمجھ آگیا اور یہ x distance ہوگا یہ ہوگا جی 50 centimeter mark سے تو جو بھی distance آئے گا وہ 50 کے ساتھ add کر لیں گے تو پوائنٹ ہو جائے گا 50 plus x is equal to the balancing point اب یہ آپ خود کریں مجھے جلدی ہے جی تو یہ غلطی آپ دون لیں کہ میں اس میں غلطی کدھر کی ہوئی ہے 8 number question کہتا ہے جی consider a ladder weighing 120 newton resting upon a smooth wall کہہ رہا ہے جی ایک ladder آپ کو 70 degrees بنا رہا ہے 70 degrees بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ determine کریں اس کی weight بھی given ہے اور length of the letter b given ہے 4 meter ہے اور weight 120 newton ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ wall اس کے اوپر کتنا force لگائے گا اس direction میں fw اور ground اس کے اوپر force لگائے گا fg is direction میں تو fw unknown ہے اور fg unknown ہے تو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے جی first condition of equilibrium لگائیں first condition کیا کہتا ہے جی summation of all forces in the x axis should be zero تو x axis کہ long concept forces ہے دیکھیں اس کو میں resolve کرتا ہوں let's suppose fg میں یہاں تک لیتا ہوں تو یہ آپ fg x component آ جائے گا اور یہ والا جو ہے آپ fg y component آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو fg x is equal to fw یہ ادھر سے آگیا fg x is equal to fw ٹھیک بلکل ٹھیک similarly summation of all the forces along the y axis should be zero تو اس کا مطلب ہے fg y upward ہے جی اور downward یہ weight of the ladder ہے تو fg y is equal to w which is 120 newton ٹھیک بلکل ٹھیک یہ first condition سے ہو گیا اب second condition of equilibrium لگاتے ہے جی so all the torques in the clockwise direction should be equal to all the torques in the anti clockwise direction so let's suppose یہ تو کتنے forces ہو گئے چلیں میں دیکھتا ہوں اس میں کون سوال لیا ہوا ہے axis of rotation سے بلکل چلیں انہوں نے بھی یہ ہی لیا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں clockwise torque produce کرے گا یہ weight weight کتنا ہے 120 newton moment arm is the perpendicular distance perpendicular distance کون سا ہے یہ distance ہے جو کہ ادھر سے ادھر تک perpendicular distance ہے وہ ہے یہ والا یہ والا اس کا مطلب ہے l by 2 cause of theta یہ اس کا moment عام ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے l by 2 cause of theta یہ ذرا اس پر غور کریں جی l by 2 cause of theta 4 upon 2 cause of 70 degrees میں اس میں put کر رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہوگا یہ آپ کا fgy component ہوگا یہ fg x component ہوگا یہ l by 2 ہے کہ نہیں ہے ادھر تک جو distance ہے بالکل ہے تو یہ کیا cause of theta نہیں ہوگی جائے گا بالکل ہو جائے گا sine of theta sorry sine of theta اور یہ والا جو ہے l by 2 cause of theta یہ perpendicular distance between the point of application of force and turning point produced ٹھیک بلکل ٹھیک یہ آپ clockwise star produced ہوا اور similarly وہ anti clockwise star produced کرے گا fw تو دیکھیں fw تو unknown ہے fw unknown ہے اور اس کا moment کتنا ہوگا اب دیکھیں یہ جو distance ہے perpendicular distance یہ پورا distance یہ کتنا ہوگا یہ total l cause of theta ہے کہ نہیں ہے جی بالکل ہے sign of theta perpendicular distance ان کے در میں sine of theta ہے یہ distance ہے ان دونوں points کے در میں perpendicular distance ہے یہ l sine of theta یہ ان کے در میں perpendicular distance ہے اس point پر اور اس application of force کے turning effect یا produce ہوا وہ force ہے ان دونوں کے در میں perpendicular distance یہ والا ہے l sine of theta ان در کے در میں یہ والا تھا l y cause of theta ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا جی بالکل ہوا تو اس میں put کر جی l کتنا ہے 4 ہے جی sine of theta کتنا ہے 70 ہے تو یہ سارا calculations آپ خود نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں ادھر سے آپ کے پاس f w کی value آجائے کی force of the wall which would be let's suppose یہ 2 ہے جی تو 120 multiplied with 2 times cause of 70 and divided by 4 times sine of 70 یہ calculations آپ خود کر تو f w آپ کے پاس آجائے گا f of the wall that would be 21.7 newton 21.7 newton اور 22 newton بھی آپ سکتے دیکھیں کیا یہ f g x component ہے کے نہیں بلکل ہے تم میں اس کو لگ دیتا ہوں ادھر وہ 22.7 newton 21.7 newton ٹک بالکل ٹک اب آپ کے پاس ایک ہی force رہ گیا نہیں f w تو ہو گیا اب f g f w ہو گیا f g unknown ہے تو f g kya ho g f g k x component ka square plus f g y component square hole under the root x component آپ کے ساتھ 21.7 square y component آپ کے پاس 120 square hole under the root f g بھی آپ کے پاس آجائے 122 newton ہے میرے خیال میں 122 newton ہے finish finish ہو گئی بات یہ آپ کا question number 8 question number 9 chale jalli se kar day question number 9 b time zara shot hai kithar kare jih par kare chale question number 9 yaha pere kare hai kya kare jih sune the 450 kilogram uniform beam supports the load of 220 gram as shown to a beam sho ho hai jih or kare hai kare 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 jih 450 kilogram uniform hai to yih act kare ga jih 450 kilogram act kare ga bilgkul center par or 220 kilogram ka weight in ho nè either suspend kiya ha hai 2.4 meters ke fasil par in ho nè suspend kiya hu hai 220 kilogram ka weight determine the reaction at the support ga or similarly joh mass aap nè suspend kiya hua hai joh load hai let's suppose fl is ko mein kata ho ji to 220 ko multiply kare 9.8 ke saath 2156 newton aata hai 65 65 65 66 newton is ko me equation one ke ta ho ab dhekye ji kya ke ta hai ab second condition lagate hai yani kya clock wise torx should be equal to all the anti clock wise torx kitna hai ji is ka pura length given nai hai yah 5.6 hai aur yah 2.4 hai yah distance aapko given hai jih yah 2.4 hai aur yah distance aapko given hai jih yah 5.6 hai to 5 or 2 7 to yah total 8 8 meter is ki length hai 8 meter total length hai to is ka mt joh force act karega center par woh kitna act karega at the center of gravity act karega to 4 ho gya jih or yah dousra bhi clock wise torx produce karega to is 220 yah joh f f l aap nai is kaha huwa hai f l or yah yah kitna distance par hai jih yah wala yah 5.6 aapko show kia hai to hithar se kia find nai karega f b ki value 4410 multiplied with 4 plus f l ki value 2156 multiply 5.6 is equal to 8 times r b karega kia aata jih kia aata 29713 point 6 is aata 29713 point 6 or is karega 8 pere to aap kia paas r b a jayega is kia mtlab r b kitna hua 3714 newton 3714 newton hoga aap kia lagt kia kia zyada hona chahi kia kia zyada hona chahi chalye comment section me bata bata diya aap dhe once aap find kare sakti r a ko bhi so r a hoga 6566 minus r a is ka mtlab 6 5 6 6 minus 3714 or r a ki value b b aap kia kia which is 2852 2852 newton ye aap kia a par joh reaction force hoga wo bhi a gaya abhi a q zyada a q kia 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 iita ki joh past questions hi previous questions is chapter se discuss kia 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 kia